میوز ون نے کرکٹ ایر ناصر جمشید کو ڈھونڈ نکالا پی سی بی انکوری سے بھاگنے کی تردید کر دی کہتے ہیں برطانوی ایجنسی کی تحقیقات ختم ہوتے ہی پی سی بی کے سامنے بھی حاضر ہو جائیں گے اسپوٹ فکسنگ کا الزام مسترد کرکٹر خالد لطیف نے اسپوٹ فکسنگ معاملے میں ٹرائبنل کی کاروائی لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کر دی مبینہ میچ فکسر شرجیل خان کرکٹ ایکیڈمی میں ٹرائبنل میں پیش دیرہ حاضی خان نے دہشتگردوں کے خلاف بڑا آپریشن دس دہشتگرد مارے گئے تین رنجز احلکار شہید دو شدید زخمی آپریشن جاری مردان یونیورسٹی میں طالبیل مشال خان کے قتل کے الزام میں آٹھ ملزمان گرفتار مقتول پر تشدد کی ویڈیو سے ملزمان کی شناک مقدمہ درج مزید بارہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولس کی ٹیمیں تشکیل مردان یونیورسٹی بند جنگل کا قانون نہیں چلے گا عمران خان مردان یونیورسٹی میں طالب علم کے بہمانہ قتل پر برہم کہا اس معاملے پر آئی جی خیبر پختون خان سے رابطے میں ہیں سخت کاروائی لازمی ہے قامی اسمبلی میں مقتول مشال خان کے لیے دعا کرائی گئی سندھ میں رینجرز اختیارات کے مدت آج رات بارہ بجے ختم ہو جائے گی نوے روزہ توسیقی سمری وزیرعالہ سندھ کے دفتر میں دس سخت کی منتظر آصف زرداری کے قریبی ساتھی غلام قادر مری کی گمشک گی سندھ ہائی کوٹ نے متعلقہ موبائل کمپنی سے کال دیٹا طلب کر لیا گرمی غزب ڈہانے لگی سندھ اور پنجاب کے کئی علاقوں میں گھر سے نکلنا محال درجہ حرارت چھالیس ڈگری تک پہنچ گیا دادو میں گیسٹرو اور ڈائریہ کی وبا پھیل گئی درچنوں بچے اسپتالوں میں داخل امریکہ نے افغانستان پر سب سے بڑا غیر ایٹمی بم کرا دیا سوبے ننگرہار میں دائش کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا وائٹ ہاؤس کی تصدیق بائیس ہزار پاؤنڈ وزنی سب سے خطرناک بم کو بموں کی ماں کہا جاتا ہے افغان میڈیا نے شہریوں کی حلاقتوں کا خطشہ بھی ظاہر کر دیا اور گرم موسم میں تھنڈے تھنڈے پانی کی برسا چین میں گرمی سے ستائے عوام نے پانی کی جنگ چھڑ دی کوئی بالٹی تو کوئی وارٹر گن لائیا اور ہر ایک نے مزہ اٹھایا